مگلوں کے اتیچاروں کو آج بھی یاد کریں دوستو صدیوں تک جن مندروں کو توڑ کر مگلوں نے ان پر مسجدیں اور مقبریں بنوائے آج انہی مقبروں اور مسجدوں کو ایک بار فر سے ہندوتو کے شیر توڑ کر مندر بنانے کا کام کر رہے ہیں جہاں دوستو کیرلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سناتن ابدم توڑ رہا ہے جہاں ایک سمودائی کے آبادی لگاتار بڑھ رہی ہے تو دوسرے کا شوشن ہو رہا ہے آخر کون سا ہندو سنگٹھن ہے جو کیرلا میں چپکے چپکے ہندو مندروں کی خوج کر کے وہاں مندروں کو بنا رہا ہے اور کیوں انہیں یہ کامچوری چپے کرنا پڑ رہا ہے بتائیں گے آج ہماری اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ویڈیو میں آگے بڑھیں دوستو مغل کال کی ایسی کئی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر آج لوگ گرب سے کہتے ہیں کہ مغل بہت مہام تھے لیکن وہی مغل بھارت میں کیا تباہی مچا گے گا اس بات کے طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا دوستو بابری مسجد کا معاملہ تو سب کو معلوم ہے لیکن صرف آئیودیا ہی نہیں بلکہ مغل کال میں ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مندروں کو توڑ کر مسجدیں اور مقبریں بنائے گئے ان مقبروں اور مسجدوں کو اپنی جاگیر سمجھنے والے لوگ آج بھی اپنی وقالت کرتے ہیں اور مغل کال میں بنی مسجدوں کا لفت اٹھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جگہ نہ مسجد کی ہے اور نہ ہی مقبروں کی اتر بھارت میں مندروں کے لیے آواز اٹھانے والے ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنا حق واپس لینا جانتے ہیں لیکن آپ نے کبھی ساؤتھ انڈیا کے طرف ایسی آواز اٹھتے دیکھی ہے آپ کو شاید یہ لگے کہ ساؤتھ انڈیا میں کئی مندر ہیں اور مغل ان مندروں کو توڑ کر مسجد اور مقبروں میں نہیں بنا پا اس لئے شاید وہاں کے ہندووں کو آواز اٹھانی کے ضرورت نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے دوستو جو باتیں کسی کو نہیں پتا ہو وہ سچ ہی ہوتی ہے ایسی کوئی ضرورت نہیں ایسا کہنا غلط ہوگا کیونکہ ساؤتھ انڈیا میں بھی مغلوں نے کم آتنک نہیں مچایا دوستو ہم کیرل کے ایسے ہندو سنگٹھن کی بات کر رہے ہیں جو آخرکار خود کر سچائی نکال رہے ہیں اور مذہدوں کے نیچے دفن مندروں کو ڈھونڈ رہے ہیں دوستو بھارت کا اتیاس مذہبی مان سکتا سے بھرا پڑا ہے جہاں ایک ہی دھرم کے لوگوں نے دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاب کیا کہ اس کی پرطار ناکہ شور آج بھی سنائی دیتا ہے کیا ہوتی ہے مذہبی مان سکتا یہ آپ کو بتاتے ہیں ایک دھرم کا ویکتی جب کسی دوسرے دھرم کے ویکتی کو بار بار یہ بتائے یا جبرن یہ یقین کرنے کی کوشش کرے کہ اس کے مذہب کے سوا کوئی اور مذہب عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس کے خدا کے سوا کوئی اور عشور نہیں ہے تب اسے مذہبی مان سکتا کہا جاتا ہے اس مان سکتا سے آج کا منشہ بھی لڑ رہا ہے دوستو ایک وقت تھا جب تالیبان میں بامیان میں بدھ کی مورتیاں توڑی گئی تھی اس وقت تالیبانی مخیہ مولا عمر نے اپنی کٹر مذہبی مان سکتا کو ساف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اصلی عبادت صرف اللہ کے ہوتی ہے اس لئے گیر اسلامی کی عبادت گاہوں کو توڑ دینا چاہیے اسلامی کا آکرمن کرتا ہوں کہ ایسی مان سکتا کوئی پہلی گھٹنا نہیں تھی لیکن ایسی سوچ والے سبھی مسلم آکرمن کاری ہوئے جنہوں نے اپنی مذہبی مان سکتا کو دوسرے پر تھوپنے میں ساری حدے پار کر دی تیرامی صدی میں چنگیز خان اور تیمور لنگ بھی اسی مان سکتا کو مانتے تھے اور انہوں نے بھی ایک مذہب کو بڑھانے کے لیے مورتیوں کو تڑوانا شروع کر دیا محمود غزنوی کا سومنات پر قبضہ ہم سب نے پڑا ہے اور اس کے بارے میں لکھنے والے تحاسکار اتبی نے تاریخ کی یامنی میں لکھا ہے کہ محمود غزنوی نے ایسا ہاکار مچائے تھا کہ ندی کا رنگ کافروں کے خون سے لال ہو گیا تھا یعنی گیر مسلموں کے خون سے لال ہو گیا تھا آپ بھی ذرا سوچئے اس وقت کیا منظر رہا ہوگا اور لوگوں نے کس طرح سے اپنی جان بچائی ہوگی اتر پردیش کے مطورہ کے شری کرشن جن مبھومی مندر کو توڑ کر وہاں شاہی ادگاہ بنانے سے لے کر ریودیا اور کاشی میں مسجدوں کو بنایا گیا دنیا مغلو کے کالے اتحاس سے اچھی طرح سے واقف ہے اس کے علاوہ دلی میں کئی مندروں کو توڑ کر قوتول اسلام نام کی مسجد بنائی گئی تھی اتر بھارت میں مدیکال میں پہلے کئی مندر ہوا کرتے تھے لیکن آج ان کے ہونے کے بہت کم ثبوت ملتے ہیں یا کہیں کہ مندر ہیں ہی نہیں لیکن ساؤتھ انڈیا میں ایسا نہیں ہے ساؤتھ میں ابھی بھی آپ کو پراشین مندر دیکھنے کو ملتے ہیں جو مغل کال سے بھی پہلے بنائے گئے تھے لیکن ایسا ابھی نہیں ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں مغل مندر توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور کوشش نہیں کی یہاں بھی مسلمان آخرمن کاریوں نے مندروں کو توڑ کر موجودے بنانے کا بھارپور کام کیا اور آج ایسے مندروں کا وصیش بھی یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے ہی مندر کو ایک بار فر سے بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے جسے کیرلا کا یہ ہندو سنگٹن کر رہا ہے یہاں دوستو آپ کو بتا دی کہ کیرلا کے ملت پورم جلے کے ولا نور گاؤں میں ایک سو دو سال پہلے ہوئے دنگے میں توڑا گیا مندر ایک بار فر سے بنائے جا رہا ہے اس مندر کو بنانے کا کام شروع کیا ہے اگر نرسنگھا ٹرسٹ نے جو اسی جگہ پر پچیس سو اسکوار فٹ ایریا میں نیا چولا کارا دورگا مندر بنوا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ کوئی پہلا مندر نہیں ہے جو ویران پڑا تھا بلکہ پورے کیرلا میں ایسے ایک سو ساٹھ مندر آج بھی موجود ہیں جنہیں مغلقال یا ٹیپو سلطان کے راجے میں یا فر انیس سو اکیس میں ہوئے مالابار کانٹ کے دوران توڑ دیا گیا تھا اور تب ہی سے یہ ویران اور خندہ ہر پڑے تھے دوستو آپ کو بتا دی کہ نرسنگھا ٹرسٹ نے ان مندروں کو روٹیشن کرنے کا ایک بڑا پروزیکٹ اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اپنے کلچر اور ٹریڈیشنل کو ایک بار فر سے ستھاپت کرنے کا وہ کام کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ وہ اپنی آنے والی پیڑی کو اپنی سنسکرتی سے جوڑنا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ یہ کام آنے والی پیڑیوں کے لیے ہی کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہی کارن ہے کہ وہ ان مندروں کو دوبارہ بنوارے ہیں اور جو کسی یدھ میں یا کسی جرے جانبوچ کر توڑ دیے گئے ہیں اب سوال آتا ہے کہ دوستو یہ ٹرسٹ آخر کام کیسے کرتا ہے آخر ان کھنڈہروں کو بدل چکے مندروں میں سے پھر ریٹریشن کرنا بھی آسان تو نہیں ہے یہ ٹرسٹ پہلے مندر کو ڈھونڈتا ہے پھر اس کے اتیانس کا پتہ لگاتا ہے پھر اس کے نرمان کا کام شروع کرتا ہے اتنا ہی نہیں اگر کوئی زمین سرکاری بیواد میں ہے تو اسے نپٹانے کے لیے ان کے پاس اپنے وکیل بھی ہیں اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ جڑ کر ایسے مندر کی جانکاریوں نے دیتے ہیں جو پراشین کال سے خنڈہر میں بدل چکے ہیں دوستو پرانے خنڈہر کو ایک بار پھر سے مندر کا سوروب دینا بہت ہی مشکل کام ہے لیکن پھر بھی اگرنر سمہ ٹرسٹ دیش کے کونے کونے سے ایک سے بڑھ کر ایک کاریگر بولاتے ہیں اور اس کا سارا خرچ بھی خود ٹرسٹ ہی اٹھاتا ہے ایسا یہ ایک مندر ملپورم جلے کے لاتھور گاؤں میں سبرمنیم مندر بن رہا ہے یہ مندر بھی 1921 میں موپالہ دنگوں میں توڑ دیا گیا تھا دنگائیوں نے جو گنیش اور سبرمنیم کے مورتیاں خنڈت کر دی تھی اب فی الحال اگرنر سمہ ٹرسٹ نے پوجا شروع کر انہیں بھی استحاپت کروا دیا ہے ملپورم جلے میں سبرمنیم مندر بننے سے پہلے ٹرسٹ نے یہاں پانچ جلوں میں سروے کیا تھا جس میں 160 مندروں کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے جلد ہی ان مندروں کو دوبارہ بنانے کا کام شروع کر دیا زیادہ تر مندر ایسے تھے جن پر کچھ لوگوں نے قبضہ اجزما رکھا تھا اس لئے کئی وعد بیواد بھی ہوئے کچھ لوگ بیرود میں بھی آئے لیکن ٹرسٹ اپنا کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی لگاتار کام کرتی رہی کچھ بیواد سلجھائے گئے تو کچھ کوہ کیس ابھی بھی کوٹ میں پینڈنگ ہے دوستہ آدھونی کے تحاس کار مانتے ہیں کہ مندروں کو نشٹ کرنے میں غلام ونش خزلی ونش ڈلی سلطنت مدورے سلطنت اور ٹیپو سلطان کا ہاں زیادہ تھا فلحال ملو پورم میں پلکڑ کے آٹھ مندر تیار ہیں ان میں علی تھاپر کا سورمنیم مندر ملو پورم کا مایابنڈی نرسمحہ مندر تھالاکاؤ کا بھگوتی مندر شیری مہا وشنو مندر اور پلکڑ میں بھی چھ مندر شامل ہیں جن میں جلد ہی پوجا ہوگی دوستو ٹرسٹ کے پاس فنڈ کہاں سے آتا اور کیسے وہ مندروں کا نرمان کرتے ہیں اس بارے میں بتاتے ہوئے ٹرسٹ کے چیئرمن بیمل سیوی کا کہنا ہے کہ بھارت مہریٹیز بہت خراب استطیم ہے دیکھ رہے اور جاگرکتا نہ ہونے کے وجہ سے ہزاروں سمارہ کا اور مندر ڈھہ رہے ہیں ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن ہماری وراثت ختم ہو جائے گی اسے بچانے کے لئے ٹرسٹ نے مندروں کو بنوانا شروع کیا ہے یعنی اگر ہم مندر نہیں بنواتے ہیں تو پوجا کہاں ہوگی دیرے دیرے سب کچھ ختم ہو جائے گا جیسے آج ایران افغان پاکستان اور کشبیر میں اچھکا ہے دوستو آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں بائی بائی دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جسے دیکھنے کے لئے سکرین پر کلک کریں